اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بار بینڈنگ شیڈیول یعنی بی بی ایس کیا ہوتا ہے آج ہم سمپلی سپورٹڈ بیم کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کا بار بینڈنگ شیڈیول یعنی بی بی ایس کیسے بنایا جاتا ہے بار بینڈنگ شیڈیول دوستو سٹیل بارس کی کٹنگ کا ایک شیڈیول ہوتا ہے اس شیڈیول میں مطلقہ آر سی سی میمبر جیسے کہ کالنمز بیم سلیب فوٹنگ وغیرہ کی مکمل ڈیٹیل مطلب بارس کی لینڈھ کٹ لینڈھ ڈایا نمبر آف بارس شیپ آف بارس ویٹ وغیرہ یعنی کہ ہر چیز منشن کی جاتی ہے اس شیڈیول کا دوستو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی شیڈیول کے مطابق پھر سٹیل فکسرز اپنا سریعہ تیار کرتے ہیں جس سے کام کے دوران ایک تو ٹائم کی سیونگ ہوتی ہے سیڈ کی جو ویسٹیج ہے یعنی کہ اس کا جو سکرائپ ہے وہ کم بچتا ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے اور اسی کے مطابق پھر سائٹ پہ بیلنگ وغیرہ کی جاتی ہے سب سے پہلے دوستو ہمیں ڈرائنگ سٹیڈی کرنا چاہیے ہم نے ڈرائنگ کو اچھی طرح انیلیسیس کرنا ہے سٹیڈی کرنا ہے دین ہم جو بار بیڈنگ شیڈیول بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو یہ ایک سیمپلی سپوڈڈ بیم ہے پہلے ہم نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے ٹھیک ہے پندرہ فٹ اس کا کلیر سپین ہے یہ نونو انچی سائیڈو پہ اس کی سپورٹس ہیں تو یہ جو بار آپ کو اوپر والے نظر آ رہی ہے اس کی ٹاپ بار ہے یہ جو نیچے والے بار آپ کو سٹیٹ نظر آ رہی ہے یہ بارٹنم بار ہے یہاں پہ یہ سٹیل گیون ہے یہ ایکسٹرہ بار ہے اس کے علاوہ یہ رائٹ سائٹ پہ بھی ایکسٹرہ بار گیون ہے اور یہ بارٹنم میں بھی یہ ایسے نا یہ جو لئیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ایکسٹرہ بار ہے اس میں یہ کیا بتا رہا ہے دوستو ٹو ہیش سکس تھرو اوٹ ٹی ایچ آر مطلب تھرو اوٹ مطلب دو نمبر آف بارز ہیں ہیش کے بعد ہمیشہ ڈایا ہوتا ہے چھے سٹر کا سریعہ دو نمبر آف بارز ہیں یہ بتا رہا ہے اوپر والا پلاس ٹو پلاس ٹو کا مطلب ہے یہ ایکسٹرہ بارز ہے ہماری ٹھیک ہے یعنی کہ جس کو نیگٹیو رین فورسمنٹ بولتے ہیں یہ بتا رہا ہے ٹو ہیش سکس ایل بی تھری یعنی کہ دو سریعے پونی کے ایل بی تھری کے ساتھ سے یہ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح رائٹ سائٹ پہ بھی یہ سیم ڈیٹیل شو کر رہا ہے اس کے بعد باٹم باٹم بارز دیکھ لیتے ہیں باٹم میں یہ کیا بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بار جا رہی ہے ہماری تھرو اوٹ یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے یہ ٹو ہیش سکس ٹی ایچ آر مطلب تھرو اوٹ ڈالے گی یہ باٹم بارز ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس کے اوپر یہ جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ اس کے کورنر سائے سائیڈوں میں تھوڑے سی ایجز بنے ہیں یہ یہ جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بتا رہا ہے ٹو ہیش سکس ان کے پونی کے دو سریعے ایل بائی ایٹ کے ساتھ سے یہ ہو گیا ہمارا ہوتا ہے سپین مطلب سپین ہمارے پاس کتنا ہے یہاں پہ شو کر رہا ہے پندرہ فٹ پندرہ اوور تھری کریں گے تو سپینٹو پانچ آ جائے گا یہ پانچ فٹ یہ پانچ فٹ یہ ہو گیا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے یہ جو ایکسٹر ڈالے گا یہ ہمارا پانچ فٹ پہ ڈالے گا اسی طرح رائیڈ سیٹ پہ بھی ایکسٹر پانچ فٹ پہ ڈالے گا بیچ میں ایکسٹر نہیں ہوگا دوستو یہ اس نے ایل سیکشن میں منشن بھی نہیں کیا ہوا ہے یہاں سے اس نے سیکشن قٹ کی ہوئے اسیکشن فائیس ایکسٹر سیکس اور سیکشن سیون یہ پانچ دیکھیں تو دوستو یہ بتا رہا یا یہاں سے کٹ کر رہا یہ ایکسٹر سیکشن فائیہ ہے اس میں درہلیشو کھوں کر رہا کہ یہ بتا رہا ہے دو آجر میں ہمارے چچے ہمارے چار بار نظر آئیں گی دو أپر ولی ہے اور دو نیچے والی یہ چار ہوگی اسی طرح بارٹم میں سنگل یہ نیچے والا جو بارٹم بارز ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں دو وہ یہ ایکس ایکشن میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ایکسٹرہ یہاں پہ گیون نہیں اس لیے ایکس ایکشن یعنی کہ اس کے جو چڑھائی رکھ سیکشن ہوتا ہے نا بیم کا یہاں پہ بھی اس نے ایکسٹرہ بار کوئش ہونے کی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ چونکہ میں نے بتایا ہے L x 3 کے ساتھ سے یہ نا یہ اس کی distribution ہوگی L x 3 یعنی کہ پانچ فٹ بن ہے پانچ پانچ اور پانچ یہ جو پانچ فٹ ہے یہاں تک سپیسنگ جو ہے وہ تین سو ترکی ہوگی چھینج کی سپیسنگ پہ اور ہمارا ایکسٹرہ صرف اتنی جو ہے نا وہ پورشن میں ڈالے گا اسی طرح رائٹ سائٹ پہ بھی پانچ فٹ سپین تک ہماری سپیسنگ تین سو تر چھینج پہ سینٹر تو سینٹر ہوگی اور ایکسٹر رائٹ سائٹ پانچ فٹ تک ڈالے گا سپین سے آگے ٹھیک ہوگیا بیچ والا جو پورشن ہے یہاں پہ تین سو تر کا سٹیل بتا رہا ہے نو انچ کی سپیسنگ پہ یہ یہ شو کر رہا ہے سیکشن سیون یہ دیکھیں سیکشن سیون ہو گیا یہاں پہ ٹاپ بار تھرورٹ بتا رہا ہے دو پونی کی بارٹم میں تھرورٹ دو پونی کی ہوگی اور پلاس ٹو ہیش سیکس ایل بائی ایٹ یعنی کہ یہ اپرورٹ دو بارز ہوگی یہ ایکسٹر رائرز ہوگی باٹم میں ایل بائی ایٹ پہ یہ ڈالیں گی یہاں پہ یہ تین سو تر کا سٹیل بتا رہا ہے نو انچ کی سپیسنگ بھی ایک سیکشن سیون یہاں سے کٹ کی ہوگا ہے ایک بار دو بار یہ ہو جائیں گی دو یہ ہو جائیں گی اور دو یہ ہو جائیں گی باٹم یعنی کہ چار اور ٹاپ پہ دو یہ دیکھیں ٹاپ پہ دو باٹم میں چار شو کر رہا ہے یہاں پہ کلئر ہو گیا اس کا ہم بار شیڈول کیسے بنائیں گے اس میں ہم نیشن کریں گے سب سے پہلے باٹم بار باٹم بار باٹم بار دوستو وہ ہماری یہ والی بار ہوگی یہ والی بار یہ کیا بتا رہا ہے دو ہے سیکس تھرو اوٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساری چیز آپ کو ڈرائنگ میں ڈیٹیل ساری مل جائے گی ٹو ہیش سیکس ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے اس کی کٹ لیندھ نکال لے ہیں تو کٹ لیندھ کے لیے پندرہ فٹ دوستو اس کا سپین ہو گیا نو انچ یہ اور نو انچ یہ پندرہ پندرہ فٹ پلس نو انچ پلس نو انچ یہ ٹوٹل آپ کا ہو جائے گا جی سولہ فٹ چینج ٹھیک ہے وہ سولہ فٹ چینج آپ کا یہاں سے لے کے یہاں تک ہو جائے گا دوستو ہم نے اب کنکریٹ کور مائنس کرنا ہے کنکریٹ کور یہاں پہ کیا شو کیا ہو گیا یہ دیکھیں کنکریٹ کور 1.5 فرم ایوری سائیڈ یہ ساری کے ساری ڈیٹیل دوستو آپ کو کسی بھی ڈرائنگ کے سٹرکچرل ڈرائنگ میں کے جنرل نوٹ سے مل جائیں گی یہ سولہ فٹ چینج ہو گیا یہ کنکریٹ کور 1.5 انچ ہے یہاں سے مائنس کریں گے یہاں سے ٹوٹل تین انچ ہو جائے گا مائنس تین انچ تو یہ ہمارا کٹ لیندھ اس کی آجے گی سولہ فٹ تین انچ سولہ فٹ تین انچ نمبر آف بارز یہ بتا رہا ہے سمپل ہے وہ دو بارز ہیں ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ دیکھیں دو بارز ہیں یہ دو نمبر آف بارز ہو جائیں گے ماری شیپ آف بار کے لیے اس کے باٹم بار میں ل نہیں شو کیا ہے اس کے لانگ سیکشن میں تو یہ سیدھی بار ہماری ہوگی ایسے سولہ فٹ تین انچ کی ٹھیک ہو گیا ویٹ ہم بعد میں نکالتے ہیں اب آ جاتے ہیں دوستو ٹاپ بار ٹاپ بار ٹاپ بار میں سیم بتا رہا ہے یہ دو ہیش سکس یہ دیکھیں تھرو اوٹ جو جاری ہے نا ٹی اے چار جہاں پہ منشن ہے یہ بار ہماری جو جاری ہے یہ تھرو اوٹ یہ یہ بار ہماری ٹاپ بار ہوگی یہ بھی دو پونکی ہو جائیں گی اس کی کٹ لیند کیا ہوگی دوستو سیم سولہ فٹ تین انچ ہماری نکلی تھی یہ مطلب یہاں سے یہاں تک جو اس کا جو سپین ہے سپین پلس سائٹوں پہ جو سپورٹس ایڈ کر کے ٹوٹل اس کی بڑھنی تھی کٹ لیند سولہ فٹ چھینج سولہ فٹ چھینج میں اسے ڈیڑھ ادھر سے گیا یہ ڈیڑھ یہاں سے یہ گیا تو یہ سولہ فٹ تین انچ یہاں تک اس کورنر تک آ گیا اب ہم نے دوستو یہاں پہ اس کا ایل ایڈ کرنا ہے یہاں پہ اس میں ایل لانگ سیکشن میں ایل شو ہوا ہے اس لیے ہم نے ایل شو کرنا ہے ایل یہاں پہ اس ایل کی ڈیٹیل کیا مل جائے گی آپ کو ٹویلیف ڈی ہے ٹویلیف ڈی کے ساتھ سے یہ دیکھیں ڈائیا اس کا کتنا بن رہا ہے ٹویلیف ڈائیا بن رہا ہے یہ چھے ستر کا سٹیل ہے ملٹیپلائی یہ سکس ہو جائے گا اس ایل بتر سوٹر آ جائے گا اس کو ہم ڈیوائیٹ کریں گے آٹھ پہ انچز کے لیے تو یہ ہمارے پاس نو انچ آ جائیں گے یعنی کہ یہ جو یہاں تک ایل ہو گا دوستو اس کا یہاں سے یہاں تک کا یہ ہم نے نو انچ رکھنا ہے نو انچ دوستو یہ والا لو گیا نو انچ یہ والا لو گیا سولہ فٹ تین انچ یہاں سے یہاں تک ہماری کٹ لیند آئی تھی کونگریٹ کپر منس کر کے سولہ فٹ تین انچ پلاس پوائنٹ پچتر پلاس پوائنٹ پچتر تو یہ ہمارے پاس اس کی کٹ لیند آجے گی دوستو سترہ فٹ نو انچ اس کی کٹ لیند ہوگی نمبر آف باز ٹو ہے شیپ آف بار کیا ہوگی ہماری دوستو یہ ٹاپ بار ہے ہماری تو شیپ آف بار ہماری یہ ہوگی اس کی یہ دیکھیں دوستو ایسے ایسے نو انچ یہ ہو گیا نو انچ یہ ہو گیا سولہ فٹ تین انچ اس کی یہ سٹیٹ لیند ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں اس کی ایکسٹرا کی طرف ایکسٹرا بار ایکسٹرا باٹم سب سے پہلے باٹم ایکسٹرا دیکھ لیتے ہیں تو باٹم میں یہ دوستو کیا بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ باٹم ایکسٹرا شو کی عویس نے یہ پلس ٹھیک ہے یہ جو لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے باٹم میں یہ ایکسٹرا باہر ہے باٹم کی یہ بتا رہا ہے دو سریے سپونی کے ایل بائی ایٹ ایل بائی ایٹ دوستو یعنی کہ سپین کا آٹھ مائس ہے سپین ہمارے پاس کیتنا ہے پندلہ فٹ پندلہ ڈیوائیڈر بائی آٹھ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا ون پوائنٹ ایٹ سیون فائف فٹ یعنی کہ تقریبا ایک فٹ ساڑھے دس انچ اس سپورٹ سے یہاں سے پیچھے تک سٹیل ہم نے ختم کر دینا ہے ایک فٹ ساڑھے دس انچ یہ یعنی کہ ایک فٹ ساڑھے دس انچ پلس ایک فٹ ساڑھے دس انچ یہ ٹوٹل آپ کا ہو جائے گا تقریبا تین فٹ اور نو انچ اب یہ تین فٹ نو انچ دوستو ہم نے ہمارا جو ٹوٹل کلیر سپین پندلہ فٹ سے مائنس کر دینا ہے پندلہ فٹ سے پندلہ فٹ مائنس تین فٹ نو انچ پندلہ فٹ سے تین فٹ نو انچ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ہماری کٹ لینٹ آجے گی دوستو گیارہ فٹ تین انچ کٹ لینٹ آجے گی ہماری جی گیارہ فٹ اور تین انچ صحیح ہو گیا سیم بار ہماری دو ہیں پونی کی ٹھیک ہے نمبر آف بارز دو ہوگی اس کے بعد شیپ آف بار یہاں پہ یہ بلکل سیدھی بار ہے ہماری یہ ایسے یہ گیارہ فٹ اور تین انچ ایکسٹر آف بار اب باری ہے یہ ٹاپ ایکسٹر کی یہ ایکسٹر بارٹم ہو گیا ایکسٹر ٹاپ ٹاپ پہ یہ دیکھیں یہ دو پونی کی ہے یہ پلس یہ پلس والی جو دیکھیں ہیں یہ پلس ٹو ہے شکس دو پونی کی یہاں پہ دو یعنی کہ یہ دو پونی کی ہوگی اس کی کٹ لیند دوستو ال بے تھری کے ساتھ سے ہم نے ڈالنا ہے ال اس کا کتنا پندرہ پندرہ ڈیوائیڈ بائی تین کریں گے تو یہ ہمارے پاس پانچ آجے گا جو پانچ آجے گا دوستو وہ ہمارے پاس اس سپین سے یہ جو کلیر سپین ہے اس کا یہاں سے یہاں تک پانچ آجے گا یہ یہاں سے یہاں تک پانچ فٹ ہو جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ڈیوائیڈ میں لیندھ یہاں سے یہ اس کا چڑھا ہوگا ہے اور اس کا ال ہے اتنے پورشن کو بولتے ہیں ڈیوائیڈ پر لیندھ یہ ڈیوائیڈ میں لیندھ ہم نے ایڈ کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ 5 فٹ ہے اس میں 9 اچ پلاس کریں گے یہ ہو جائے گا پانچ پلاس یہ سپورٹ اس میں پلاس کریں گے 9 اچ پوائنٹ پچہتر 9 دبائیڈ بے ٹوائیڈ کریں گے تو یہ پوائنٹ پچہتر یعنی کہ فٹو میں کنورٹ کرکے ہم لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کونکریٹ کور منس کرنا ہے پوائنٹ 17 800 18 12 کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 0.125 ٹھیک ہو گیا یہ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 5.625 فٹ یہ تو ہوگی ہماری سٹریٹ لیند دوستو چڑھاؤ سمیت اب ہم نے اس کا L ایڈ کر تو L ہم نے ٹاپ بار کا کیا نکالا تھا 12D کے ساب سے 9 انچ اس کا بھی یہ سیم 9 انچ ہو جائے گا 9 انچ اس میں پلاس کر دینا ہے پلاس 0.75 ہماری جو کٹ لیند آجے گی 6 فٹ 4.5 انچ ایکسٹر ٹاپ کی یہاں سے L سمیت اس کی کٹ لیند آجے گی دوستو 6 فٹ ساڑھے چار انچ نمبر آف بارز 2 پلاس 2 4 ہوگی ٹوٹل دو یہ لیف سائیڈ والی اور دو رائٹ سائیڈ والی ٹوٹل چار نمبر آف بارز ہوگی شیپ آف بار بتا رہا یہ کیونکہ ایک سائیڈ پہ اس کے L ہے ایک سائیڈ پہ L نہیں اس لیے شیپ آف بارز کی ایسے ہوگی یہ 9 انچ کے L ہو گیا باقی پانچ فٹ ساڑھے سات انچ اس کی سیدھی لیند ہو جائے گی پانچ فٹ ساڑھے سات پلاس پوائنٹ پچتر ہمارے سٹیر اپ سٹیر اپ سٹیر اپ سٹیر اپ کے کیا بتا رہا ہے اس میں یہاں پہ تین سو ترکہ چھے بھی ہے اور نو انچ بھی ہے صحیح ہو گیا سٹیر اپ کی کڑلت ہم کیسے نکالیں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمارا بیم کا جو سائز بتا رہا ہے بیم کا سائز بتا رہا ہے ہمیں نو انچ بھائی اٹھارہ انچ ٹھیک ہے کونکریٹ کا فائم ہم نے کتنا منس کرنا وہ چاروں سائٹ سے منس کریں گے ڈیٹ اور ڈیٹ یعنی کہ یہ چھینج ہو جائے گا نو میں سے ڈیٹ اور ڈیٹ گیا تین انچ کیا پیچھے چھینج یہ رہ گیا چھینج اوپر والا رہ گیا اس کی کڑلنز کے لیے چھینج پلس یہ اوپر والا چھینج پلس یہاں سے یہاں تک اس کی جو ڈیپھ ہے بیم کی وہ ڈھارہ انچ ہے ڈیرڈ انچ یہاں سے منس کریں گے ڈیرڈ انچ ٹاپ سے تین انچ کی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی جو لیندھ آجے گی وہ آجے گی پندرہ انچ رائٹ سائٹ کی بھی لیفٹ کی بھی پندرہ انچ پلس پندرہ انچ پلس اس کا انڈ اوور لیپ دوستو ہم نے ایڈ کرنا ہے انڈ اوور لیپ کے لیے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیوٹ بتایا ہے ٹویلپ ڈی ٹویلپ ڈیوٹ 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 ڈیا اس کا کتنا ہے ٹویلپ ڈیا یہاں پہ کتنا ہے اس کا تین سوٹر کا یہ دیکھیں تین سوٹر کا بتا رہا ہے تین سوٹر کا تو ملٹیپلائی بھی تین کریں گے تو یہ آجے گا تھرٹی سیکس سوٹر ڈیوائیڈڈ بائی ایٹ کریں گے تو ہمارے پاس ساڑھے چار انچ آجے گی جی end overlap کی length end overlap ایک سائٹ سے ہوگا اور دوسری سائٹ سے بھی add ہوگا کیونکہ دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس stir up ہوتا ہے یہ ایسے 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 آگے نا end پہ ایسے مل رہا ہوتا ہے ایسے یہ اور یہاں سے بھی ایسے نا ایسے لیپ ٹھیک ہے ساڑھے چار یہ والا add ہو جائے گا اور ساڑھے چار یہاں سے یہ والا add ہو جائے گا دونوں کو تو total یہ کتنا ہو جائے گا 9 inch 9 inch کو فٹو میں convert کر کے ہم zero point seven five feet لے دیں گے اب ہم نے total کو پلس کر دینا تو ہمارے پاس اس کی cut line تھا جائے گے دوستو چار فٹ اور تین inch stir up کی آجے گا یہاں سے چار فٹ اور تین inch اب ہم نے number of stir ups اس کے نکال لے ہیں تو اس کے لیے total span پندرہ l by 3 کے ساب سے یہ چینج کی سپیسنگ بتا رہا ہے جبکہ میڈ والا جو l by 3 والا portion ہے وہاں پہ یہ 9 inch show کر رہا ہے تو stir ups نکال لے کے لیے یہ اتنا پانچ فٹ ہے پانچ divided by 6 کریں گے تو ہمارے پاس number of stir up آ جائیں گے دس اتنے portion کے اتنے portion کے دس آ جائیں گے اتنے portion کے بھی دس آ جائیں گے بیس ہو گے اتنا portion والا وہ بھی پانچ فٹ ہے پانچ divided by point of 7 یعنی کہ 9 inch ہے کریں گے تو ہمارے پاس اتنے portion کے stir up آ جائیں گے ساتھ تو یہ total ہمارے پاس number of stir up آ جائیں گے جی ٹونٹی سیون شے واف بار ہماری یہ ہوگی ایسے پندرہ inch اور یہاں پہ آ جائے گا جی 6 inch ٹھیک ہو گیا cut length اس کی یہ 4 feet 3 inch آ گئی ہے دوستو اچھا دوستو اب stir up ہمارے پاس آ گئی ہے اب ہم نے نکال لیا ہے اس کا weight ٹھیک ہو گیا تو یہ چونکہ پونی کا steel ہے پونی کا steel میں دوستو 0.6804 per foot length کا weight ہوتا ہے یہ چیزی یاد رکھی یہ اب ہمارے پاس total length کتنی آ رہی ہے cut length 16 feet 3 inch multiply by 2 کریں گے تو ہمارے پاس total اس کی جو آ جائے گی length وہ آ جائے گی 32 foot change 32 foot change ہماری total length آ گئی ہے اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 0.6805 سے 0.6805 سے تو ہمارے پاس اس کا weight آ جائے گا 22.113 kg اسی طرح اس کا weight ہمارے پاس آ جائے گا 24.145 154 اس کا weight آ جائے گا 15.309 kg اس کا آ جائے گا 17.35 اور اس کا weight آ جائے گا 19.518 kg اس میں دوستو ایک چیز ہے band deduction وہ یہاں سے میں نے minus نہیں کی اگر آپ لوگ جو انا وہ زور دیتے ہیں جب مجھے comment box میں بتائیے میں انشاءاللہ band deduction پر بھی ویڈیو بنا کے upload کروں گا یہاں سے میں نے band deduction minus نہیں کی ہے تو یہ تھا دوستو bar banding schedule بنانے کا طریقہ کار بڑا ہی easy ہے بڑا ہی simple ہے کوئی اس میں rocketز ہیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی question ہے کوئی doubt ہے تو آپ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کا reply دینے کی تو مجھے دیجئے اجازت ہوتی ہے ملاقات پھر جلدی کسی اور informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ